کر لیتے ہیں دوسا کے جودپوریا گاؤں میں ایک دو سال کی بچری بورویل میں گر گئی بچی کو بچانے کے لیے راحت اور بچاپ کا کام شروع کیا گیا ہے انڈی آر ایف اور از ڈی آر ایف کی ٹیم کو موقع پر بلائے گیا ہے دوسا میں دھائی سال کی ماسوم نیرو اچانک بورویل میں جا گری نیرو کے کھیلتے کھیلتے اچانک بورویل میں گرنے سے گاؤں میں ہڈ کمپ مچ گیا ہے گھٹنا جودپوریا گاؤں کی ہے موقع پر راحت اور بچاپ کا کام شروع کر دیا گیا ہے دوسا اے ایس پی نے بتائی کہ بورویل لگ بھگ 600 فٹ گہرا ہے اور بچہ لگ بھگ 20 سے 25 فٹ کے آس پاس اٹکا ہوا ہے پرشاہ سن نے بتائی کہ بچری ابھی بورویل کے اندر زندہ ہے اور اسے بچانے کی کوشش لگاتا جاری ہے کھولے بورویل میں گرنے کا یہ ماملہ دوسا زلے کے باندی کوئی کے جودپوریا گاؤں کا ہے جہاں 20 سال کے معصوم نیرو کھیلتے کھیلتے اچانک سے بورویل میں جا کر کر گئی تو دو تصورے آپ کی ڈیوی سکرین پر بورویل میں معصوم گری ہے جندگی کی جنگ لڑ رہی ہے ریسکیو آپریشن شروع ہوا ہے لیکن یہاں لوگوں میں ہر کمپ مچا ہوا ہے بچی کو بچانے کیلئے ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا ہے اور مدد گوڑ ہمارے سموڑاتا اس وقت لائیب موجود ہے ہمارے ساتھ مدد آپ سے جاننا چاہیں گے فیلحال موقع پر آپ کی موجودگی ہے کیسی استیتی وہاں پر بنی ہوئی ہے اور ریسکیو آپریشن کا کام کہاں تک پہنچا جب بلکل میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ابھی یہاں پر ریسکیو آپریشن ہے وہ لگاتار پانچ بے سے یہاں پر کنٹینیو چل رہا ہے اور آپ میرے پیچھے دیکھ پا رہے ہیں کہ یہ جو جیسی بیا ہے لگاتار اس بورویل سے بلکل کچھ ہی دوری پر یہاں پر خودائی کارے جو ہے وہ لگاتار جاری ہے اور اس خودائی کارے سے ہی وہ امید کی جاری ہے کہ بچی کے وہاں تک پہنچا جائے جس جگہ پر ہے کیونکہ بچیاں بھی جتنا ہونے کی جو سنکیت ہے وہ بھی اس بات سے مل رہے ہیں کہ اوکسیجن بھی نیچے چھوڑی گئی ہے اور جو حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے بانا جارہا ہے کہ ابھی جو ریس کی آپریشن ہے اس میں جو تطپرتہ دکھائی جاری ہے اس سے کئی نہ کہیں بچی کو جندہ نکالا جا سکے اس کو تطکال بدد ملے اور اس کو بدد کے ساتھ ساتھ اس کو یہ بات کو لے کر پشٹی کی جاری ہے کہ وہ جندہ ہے اور اس بات کو لے کر کہ یہ بانا جارہا ہے کہ اوکسیجن جو ہے لگائی ہوئی ہے یہ اوکسیجن کا ہی پرنام سامنے دیکھ رہا ہے کہ وہ یہاں پر پورا جو راحت بچاو کر رہے ہیں وہ جاری ہے اور اوکسیجن کی جو نلی ہے یہاں پر وہ لگائی ہوئی ہے اندر نلی کے مادیم سے اوکسیجن دی ہوئی ہے اوکسیجن کے ساتھ ہی یہاں پر جو جیسی بھی کی مشینیں ہیں وہ لگاتار بٹی کھوڑنے میں لگی ہوئی ہے کریب آٹھ سے دس فٹ تک کی خودائی بھی یہاں پر کی جا چکی ہے اور اس خودائی کے بعد بانا جا رہا ہے جو بغلبہ بورویل جس میں بچی گری ہے اس بچی کے جس چھیتر تک فسی ہوئی ہے وہاں تک پدائی کی جا ہے اس کے بعد آگے کی جو پرکریہ رہی کی پرشاہ سرگی اس اور پر رہے گا جلہ کلیکٹر یہاں موقع پر موجود ہیں اور سبھی تمام ادھیکاری موجود ہیں ایس ڈی آر ایف اور ای ڈی آر ایف کی دولوں ٹیمیں بھی یہاں پر موجود ہیں موتیت آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی اور ٹیمیں ریسکیو کو لے کر کیا بتا رہی ہیں کتنا وقت لگ سکتا ہے بچی کے سواست کو لے کر کیا کوئی اپ ڈیٹ ہے بچی کے جو کھیلنے کے دوران جب گھر سے باہر آگئی تھی فسل کاٹنے کا دور چل رہا تھا پریوار کے جو لوگ ہیں وہ فسل کاٹنے میں جھٹے ہوئے تھے بچی وہاں کھیلتے کھیلتے اس بورویل میں گری ہے یہ ایک کھلا بورویل تھا جو قریب 600 فٹ کا بتایا جا رہا ہے بورویل تھا بچی گری تو بچی کے عمر بھی ہے ڈھائی سال کی عمر ہے میلو کی اور وہ یہاں پر کھیلتے ہو گری ہے پریوار کے جو لوگ ہیں ان کو تھوڑی دیر بعد ہی ترانت پتا چلا کہ بچی گائب ہے اور اس کی تلاش کی تو اندر بورویل سے آواز آتی سنائی دے گئی جس کے بعد انہوں نے ترانت پرشاستان کو سوچ رہا تھی اور ابھی جو یہاں پر ٹیم پہنچی ہوئی ہے جو ریسکیو آپریشن جو لگاتا جاری ہے چیزی بی مشینے جو ہے وہ لگاتا ہے یہاں پر ریسکیو کرنے میں جوٹی ہوئی ہے خدای کرنے میں جوٹی ہوئی ہے اور جو پتا چاہستان کی اور سے تمام بیوستہ ہیں تھی ان سبھی بیوستہوں کو یہاں پر لیا گیا ہے اور جو لائٹ کی بیوستہ ہے اور جو بورویل بکتی ہوئی ہے بھی آکسیجن کی بیوستہ بھی پتا چاہستان ہے تتکال کی ہے ایمبولنس یہاں پر کھڑی ہوئی ہے اس ایمگولینس کے مادیم سے لگاتار یہاں پر اوکسیجن دی جاری ہے لیکن کئنا کئی بارش جی بارش کی وجہ سے تھوڑے کئنا کئی دکتوں کا سامنا آرہا ہے لیکن بارش کے اگر بات کیجئے تو بارش کے دور ہے وہ لگاتار جاری ہے یا ٹینٹ اس پر لگایا ہوا ہے ٹینٹ کے مادیم سے بارش کو پہنا کئی روکا جائے اور جو تمام اندیکاری ہیں موجود ہیں ان کو بھی چھاتوں کا سارا لینا پڑ رہا ہے اور یہ جو خدای کر رہے ہیں وہ بھی لگاتار جاری ہے اور جو حالات ہیں دونوں ٹیم ایسٹی آرہ پینڈی آرہ کی ٹیم یا موجود ہیں اور جو مونیٹرنگ ہے وہ بھی کئی نا کئی لگاتار کی جاری ہے اندر بورویل کے مادیم سے جو لوگ ہیں وہ اس بات کی بانٹری کر رہے ہیں کہ بورویل میں بچی کی سرکشت ہے آواز اس کی لگاتار سننے اور باتشیت کرنے کا دور بھی جاری ہے ڈالی کے مادیم سے وہاں سے لگائی ہوئی ہے اور جو بچاؤ کر رہے ہیں اس میں کئی نا کا یہ مانا جا رہا ہے کہ جو وقت ہے وہ تھوڑا بہت لگ سکتا ہے اور قریب آٹھ سے دس فٹ کے قریب یہ کھدائی کارے جو ہے وہ لگوک ہو چکا ہے اور یہ جیسی بھی کی مشینیں لگاتار کھدائیوں میں جوٹی ہوئی ہیں بٹی کو خودنے میں اور بورویل سے مہج پا دس میٹر کی آس پاس ہی کھدائی کارے جاری ہے جس سے کہ جہاں بچی فسی ہوئی ہے وہاں تک گھدائی کر کے پہنچا جا سکے اور بچی کو سرکشت بچائے جا سکے بلکل یہ جو تصویریں دیکھ رہے ہیں آپ درشکوں کو ہم لگاتار دکھا رہے ہیں سی سی ٹی وی کیمرے کی مدد سے بورویل میں بچوں کی نگرانی کی جا رہی ہے آکسیزن یہاں پر پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے ان تصویروں میں آپ دیکھ پا رہے ہوں گے دھائی سال کی ماسوم بچی بورویل میں فسی ہوئی ہے زندگی اور موت کے بیچ جنگ لڑ رہی ہے بچانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے این ڈی آر ایس ڈی آر ایس کی ٹیمیں موجود ہیں اور آپ ان تصویروں میں دیکھ پا رہے ہوں گے دھائی سال کی اس ماسوم کو جو کھیلتے کھیلتے بورویل میں جا کر فس گئی ہے بورویل کے اندر بچی ابھی زندہ ہے اور اس کی مانیٹرنگ یہاں پر کی جا رہی ہے سی سی ٹی وی کیمرے لگائے گئے ہیں اور موقع پر ایمبولنس بھی موجود ہے آکسیزن سپلائی کیا جا رہا ہے بورویل میں اور لگاتار کوشش کی جا رہی ہے جلد سے جلد بچی کو باہر نکالنے کی اور شام پانچ بجے سے ہی لگاتار یہاں جی سی بی کی مشینیں خودائی کر رہی ہیں اور بچی کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے ہمارے سہیوگی مدت موجود ہے موقع پر اس وقت ذرا ایک بار پھر سے مدت کا رکھ کرتے ہیں مدت کوشش پوری کی جا رہی ہے شام پانچ بجے سے ہی خودائی شروع ہے فیلحال کتنا وقت لگ سکتا ہے جو ٹیمیں وہاں پر موجود ہے ریسکیو کے لیے کیا بتایا گیا ان کی طرف سے جو بالکل ان کی طرف سے ابھی تک جو صاحب نے بات آ رہی کہ ان کو کہنا ہے کہ لگاتار خودائی کا جو دور ہے وہ جاری ہے اور خودائی کے دور کے ساتھ ہی جہاں بورویل ہے اس میں یہ مانا جا رہا ہے کہ بچی کو بورویل پر سرکشت پائے جا رہا ہے ابھی تک اور اس سرکشت کی بات ہی ہے بات کے تہت ہی جو پرساسن کے لوگ ہیں وہ تمام جو بھیڑ یہاں پر ہیں ان کو اٹانے میں جوٹے ہوئے ہیں کہ کسی بھی طرح سے اندر کوئی بیوہدان نہ ہو اور جو لوگ ہیں وہ کافی بڑی سنکھیا میں یہاں پہنچے ہوئے ہیں اور خودائی کا جو کار رہے ہیں وہ لگاتار جا رہی ہے تو بانا جا رہا ہے کہ بیس سے پچیس فٹ کی خودائی کے بعد کوئی نتیجہ نکلے گا کہ وہ کس حال میں ہے اور کس اسٹیج پر ہے لیکن جو حالات ہیں وہ تہینہ کے پرساسن کو اس بات کا پتہ چل چکا ہے کہ یہ کس کتنے فٹ پر ہے وہاں پر آکسیجن کی بیوستہ اس لیے کی گئی ہے کیونکہ پائپ کی اندلی کے بعد دیم سے کہ اس کو آکسیجن کی کمی محسوس نہ ہو اور کسی طرح سے کوئی ویوہدان نہ آئے اور لگاتار جو خودائی کا کام ہے وہ بھی لگاتار چل رہا ہے تو اُبید یہی ہے کہ لگ بک ابھی کچھ گھنٹوں کا سبہ اور لگ سکتا ہے اور بچی کو سرکشت باہر نکالنے کی جو پرکریہ ہے وہ لگاتار جا رہی ہے بھلکل مدی دیکھئے محس دھائی سال کی ماسوم بچی ہے مونیٹرنگ لگاتار اس کی کی جا رہے ہیں لیکن پریجنوں کی جو دھڑکن ہے وہ تیز ہوتی نظر آ رہی ہوگی ضرور کیونکہ پریشانیاں بڑھ رہی ہیں سمیں بڑھتا جا رہا ہے ابھی تک بچی باہر نہیں نکلی ہے سواست کو لے کر بھی چنتہ ہو رہی ہے اور بارش کا موسم بھی ہے پریجنوں کا کیا کہنا ہے جی پریجنوں سے جب بات کی ہے تو اُٹھ کا ساتھوں پر ابھی اُٹھ کو اس بات کو لے کر کے چنتہ ہے بڑھ رہی ہے جیسے سمیں بیترہ کاریب دو گھنٹے کا وقت یہاں لگ چکا ہے اور جو آپ میرے پیچھے آپ دیکھ پا رہے ہیں ٹینٹ سے پورا باٹر پروف ٹینٹ یہاں پر لگایا گیا ہے جس سے کی کور کیا جا سکے پانی کی کسی بھی طرح سے کوئی بیوہدان بورویل تک نہ آئے پانی اور بچی کو کسی طرح کی کوئی دکت نہ ہو لیکن اسی بات کو لے کر کہ تمام وہ ساری بیوستہ یہاں پر نظر آ رہی ہے جلا کلیکٹر دیویندر کمار یہاں موجود ہے بچی کو باہر نکالا جا سکے اور اس کے پریوار کو سپرد کیا جا سکے بلکل تو دیکھئے یہ جو تصویریں آپ دیکھ رہی ہیں محض ڈائی سال کی یہ چھوٹی سی بچی جو بورویل میں فسی ہوئی ہے پچھلے دو گھنٹے سے ریسکیو کا کام NDRF اور SDRF کی ٹیمیں کر رہی ہیں لیکن اب تک بچی باہر نہیں نکلی آلنگ کی بورویل کے اندر بچی زندہ ہے کوشش پوری کی جا رہی ہے بارش کا موسم ہے پریجنوں کی چنتہ بڑھ رہی ہے پریجنے دو گھنٹوں سے بورویل میں فسی ہوئی ہے ایکسلوسیف تصویریں NDRTV راجستان پر سب سے پہلے آپ کو دیکھا رہی ہیں دوسا میں بورویل میں یہ بچی فسی ہوئی ہے تو جودپوریا گاؤں میں یہ بچی بورویل میں گری ہے اور بچانے کی پوری کوشش یہاں پٹی میں کر رہی ہیں ہمارے سہیوگی مدت موقع پر موجود ہیں پلپل کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچا رہی ہیں مجھے دیکھیں یہ لاپروہی بھی ہے ایسی کئی گھٹنائیں ہم دیکھتے ہیں بورویل میں فسنے کی وجہ سے کئی لوگوں کی جان چلی جاتی ہے لیکن اس لاپروہی کا یہ جو نتیجہ ہے وہ عام لوگوں کو بھگتنا پڑتا ہے کیا کوئی موقع پر جن پرتی ندی اس وقت موجود ہے اس گھٹنا کی سوشنا کے بعد جبکل اس گھٹنا کے بعد جن پرتی ندی کا تو یہاں پر کوئی نئی پہنچے ہیں جو اسٹھانی سرپنچ اور جو نیتا ہیں وہ یہاں موقع پر موجود ہیں جلا کلیکٹر خود یہاں موجود ہیں پرشاسن کے تمام عدیکاری یہاں موجود ہیں لیکن جن پرتی ندی یہاں پر جو اسٹھانی جن پرتی ندی ہیں وہ اس میں سرپنچ اور جو اسٹھانی پارشد ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں بلکل ٹھیک ہے مدت آپ نظر بنائے رکھئے ذرا تصویریں بھی دکھائیے ریسکیو آپریشن کا کام کہاں تک بڑا ہے اور کتنا وقت لگے گا چونکہ پریشانیاں پریجنوں کی بڑھ رہی ہوگی چنتائے بڑھتی جارہی ہیں پھرشلے دو گھنٹے سے ریسکیو آپریشن جاری ہے لیکن ابھی تک بچی بورویل سے باہر نہیں نکلی ہے ایک بڑی سمسیہ پریجنوں کے سامنے اور چنتا کا وشہ ہے چونکہ بارش کا موسم ہے اور ٹی میں کوشش کر رہی ہیں بچی کو سرکشت باہر نکالنے کے لیے یہاں پر اور کیا کچھ بیوستائی کی گئی ہیں بچی کے سواست کو لے کر کیا کوئی اپ ڈیٹ ان ٹیموں کو مل پا رہا ہے بچی سواست ہے اور آکسیزن کی سپلائی بورویل میں صحیح طریقے سے ہو پا رہی ہے نہیں بلکل اس پورے معاملے کو لے کر جو ٹی میں رکھ لگی ہوئی ہے یہاں ڈاکٹرز کی ٹیم بھی یہاں موقع پر موجود ہے ڈی آر ایس ڈی آر ایس ڈی آر ایس کی ٹیم یہاں موقع پر موجود ہے اور لگاتار اس بات کو لے کر کے مانا جا رہا ہے کہ بچی سرکشت ہے اور اس کو آکسیزن کی بیوستہ ہے وہاں پر دی ہوئی ہے تو تمام بہت سبھی سردہ ہے وہاں پر دی ہوئی ہے جس سے کی بچی کو کسی بھی طرح سے کوئی بیوزہان کوئی دکیت نہ آئے اور اس کو لگاتار ٹوٹس کے مادیم سے سیسٹی بی کے مادیم سے لگاتار اس کا مومنٹ چیک کیا جا رہا ہے اور جو بیوستہ ہے وہ کہیں نہ کہیں اس بات کو لے کر کی جا رہی ہے کہ جو بچی ہے اس کو سرکشنل بھاہر جل سے جل دکالا جاتا ہے کہ دو گھنٹے کا سمیں ابھی تک بیچ چکا ہے اس دو گھنٹے کے سمیں میں یہ مانا جا رہا ہے کہ ابھی جو ٹیم ہے ان کا جو ریسکو آپریشن ہے وہ کافی تیجیز چل رہا ہے اور یہ قریب 5 سے 10 فٹ لگوان مانا جائے تو قریب 12 فٹ تک کی خودائی ابھی جیسی بھی کر چکی ہے اور جو بورویل سے بہنچ کچھ ہی دوری پر یہ خودائی لگاتار جا رہی ہے مودد جو کیمرے یہاں پر لگائے ہیں بورویل کے اندر کیا کوئی مومنٹ بچے کا دیکھ پا رہا ہے اوکسیجن کی سپلائی صحیح طریقے سے ہو پا رہی یا نہیں جو برکل اوکسیجن کی سپلائی کے اگر بات کی جائے تو تمام جو ٹیمیں آلگی ہوئی ہیں وہ اس بات کی پوری منیٹرنگ کر رہی ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے کی وہ لوگ پیٹھے ہیں جو بلکل پورویل کے چاروں طرف پیٹھے ہوئے ہیں اس بات کو لے کر کے لگاتار اس کے باتشیت کا بھی بیچ پہ دور چلا تھا اور اس سے باتشیت کی گئی تھی لیکن ابھی جو ہے حال میں ابھی اس سے اس کے اوپر پوری طرح سے نظر بنائے ہوئے ہیں اندر سینسی ٹی وی کیمرے بھی بیجے گئے ہیں اس سے دیکھا جا رہا ہے کہ لگاتار کی بچی کی کیا مومنٹ ہے کیا اشتیتی ہے اور اوکسیجن اس کو لگاتار بیل رہی ہے کیونکہ اوکسیجن کے جو سلنٹر ہے وہ ایمبولنس کے ماتنے سے مانگا لیے گئے ہیں ایمبولنسیاں پاس ہی کھڑی ہے اور لگاتار اوکسیجن بھی وہاں پر دی جا رہی ہے بلکل تو یہ دو تصویریں درشکوں کو دکھا رہی ہیں ریسکیو آپریشن کا کام پچھلے تین گھنٹے سے جا رہی ہے اور بچی کا مومنٹ بھی کیمرے میں نظر آ رہا ہے اوکسیجن سپلائی کی جا رہی ہے جل سے جل ٹیبے یہاں پر بچاو کی کوشش میں جوٹی ہوئی ہیں اور یہاں پر پریجن بھی موجود ہیں سانی پرشاسن موجود ہیں انڈی آر ایس ڈی آر ایس کی ٹیمیں یہاں پر موجود ہیں تو ایکسکلوسیف تصویریں سب سے پہلے انڈی ٹی وی راجستان پر دکھا رہی ہیں اور ہماری ٹیم بھی اس وقت موقع پر موجود ہیں جو وہاں کی لائیو تصویریں آپ کو دکھا رہی ہیں پلپل کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچا رہی ہیں بچی کو بچانے کے لیے ریسکیو آپریشن شروع ہے بورویل کے اندر بچی فسی ہوئی ہے انڈی آر ایف اور از ڈی آر ایف کی ٹیم موقع پر موجود ہیں پرشاسن کی ٹیم موقع پر موجود ہیں مدیت ہمارے سہیوگی بھی اس وقت موقع پر ہیں ایک بار مدیت سے جاننے کی کوشش کریں گے پرشاسن کی ٹیم تو یہاں پر موجود ہیں مدیت کلیکٹر بھی یہاں پر پہنچے تھے کیا کچھ نرکشن کے دوران انہوں نے کہا ہے کیا آشواسن دیا گیا ہے پریجنوں کو جی بلکل جلہ کلیکٹر یہاں موقع پر موجود ہیں دیویندر کمار ان کے دوران لگاتار مونٹرین کی جا رہی ہے اور جو ٹیم یہاں پر جوٹی ہوئی ہے کارے میں وہ ان کو لے کر کے لگاتار اس بات کو دیکھا جا رہا ہے کہ کسی ترکی کوئی کبھی نہ رہ جائے کسی ترکی کوئی کبھی بیسی آتی ہے تو اس کی بیوستہ طرح تتکال کی جائے ان سبی چیزوں کو لے کر کے لگاتار اس بات کو لے کر کے جلہ کلیکٹر مونٹرین بنایا ہوئے ہیں اور جو پولیس بھل بھی یہاں پر تینات کیا ہوئے جسے کوئی لوگوں کی بیڑ بھی کٹی نہ ہو پائے اور لوگوں کو پیڑ کے چلتے ہیں یا کسی ترکی کوئی دکھت ریسکیو آپریشن میں نہیں آئے بلکل دیکھئے مدت یہاں بارش کی وجہ سے ریسکیو میں کافی دکھتے ہو رہی ہیں اس کو لے کر کیا کچھ بیوستہ ہیں یہاں پر پرشاسن کی ٹیم کر رہی ہے تاکہ جل سے جل ریسکیو کا کام پورا ہو پائے بلکل بارش کا جو دور ہے وہ لگاتار جاری ہے پیچ پیچ میں بارش کا دور بھی جیادہ تیز بھی نظر آتا ہے اس کو لے کر کے جو بورویل ہے اس کے اوپر پورا ایک ٹینٹ لگایا ہوا ہے وارٹرپروف ٹینٹ ہے یہ پورا اور لگاتار جو بارش ہے وہ چل رہی ہے لیکن جو خدائی کہا رہے ہیں وہ بھی لگاتار جاری ہے اور بارش کا کہنا کہیں اثر جو اس بات کو دیکھ لے کو مل رہا ہے کہ جو کہنا کہ یہ رکاوٹ بارش ابھی فلال اس میں بن رہی ہے جو لگاتار خدا ہی ہے اس کو لے کر کے یہاں پر کام چل رہا ہے اس میں بھی کہنا کہ بارش ہی بفدان لارہی ہے اور ابھی جو بورویل ہے اس کے آس پاس تو پوری طرح سے ٹینٹ سے کور کر دیا گیا ہے لیکن جو آس پاس جانے آنے میں جو سمسیاں ہیں کچھ سامان لانے میں اس طرح سے لوگوں کو یہاں پر نہیں آ رہے ہیں بارش کی ویسی اور لیکن جو حالات ہیں ان کو دیکھنے کے لیے بھی لوگ بڑی سکتہ میں پہنچے جو بارش کو لے کر کے یہاں پر آلات یہ ہے کہ بارش لگاتار جاری ہے اور یہاں پر وٹرپوروٹ ٹینٹ ابھی فلال اس حطر میں لگا کے بیوستہ کی گئی ہے بلکل مدی دیکھئے ایسی گھٹنائیں بار بار راجستان کی کئی زلوں سے سامنے آتی ہیں کئی لوگوں کی تو جان بھی چلی جاتی ہے بورویل میں فسنی کی وجہ سے اس کو لے کر کیا کچھ سرکشہ کی انتظام کیے جا رہی ہیں تاکہ ایسی گھٹنائیں بار بار بھوشیے میں نہ ہو پائیں بلکل سرکشہ کی اگر بات کی جائے تو سرکار کی اور سے پور میں یہ نردیشت کیا گیا تھا کہ اسی بھی طرح کے کھلے بورویل وہ کھیتوں میں نہیں رہے کہیں بھی چھتروں میں کھلے بورویل نہیں رہے اس لیے کمی اگر بیسی کے بات کی جائے کمی بیسی ہے کہیں نہ کہیں اس تھانیے جو پرشاہ سن ہے ان کی کمی سامنے نکل کر آتی ہے جب کوئی گھٹنائیں سامنے آتی ہے اس کے بعد ہی ان باتوں کا ذکر ہوتا ہے لیکن اس کے بعد پھر سے یہ معاملہ لیلہ ہو جاتا ہے اور کوئی گھٹنائیں سامنے آنے کے بعد ہی جوبارہ سے پھر پرشاہ سن اس پر ایکٹیو رجر آتا ہے ابھی جو کھلا بورویل ہے اس کو لے کر کے کہیں نہ کہیں اگر اس پر سرکار کی طرف سے کوئی اسلٹ کی طرف اٹھائے جائے گھٹنائیں کے بعد کا سارا جو اس تھانیے جو بارشد ہیں یا اس تھانیے جو سرپنچ ہیں ان کو تک کو بھی اس بات پر اگر جوڑا جائے کہ ان کے چھتر میں کسی طرح کا کوئی بورویل کھلا نہ رہے یا کوئی گھٹے کھولے نہ رہے تو اس بات کو لے کر کہ انہوں نے بھی جمعہ تاریخ تیہ کرنا بھی ضروری ہوگا بلکل صحیح کا آپ تھے لیکن یہ لاپرواہی ہیں جس وجہ سے یہ گھٹنائیں بار بار سامنے آ رہی ہیں فیلحال یہ جو 28 سال کے بچے اس وقت فسی ہوئی ہے بورویل کے اندر اسے بچانی کی کوشش یہاں پر لگی ٹیمے کر رہی ہیں مدد آپ کی بات کیا ریسکیو اپریشن میں جوٹی ٹیموں سے ہوئی تھی کیا کچھ ان کی طرف سے بتائے گیا کیا پرکریا ہے کتنا سمائے لگ سکتا ہے چونکہ پریجن بہت پریشان ہے اور ایسے میں ٹیموں کے اوپر بھی پریشر ہے کہ بچی کو زندہ سرکشت باہر جل سے جل نکالنا ہے جو بلکل پرشاشن اور جو برہات پچاو ٹیم ہے وہ لگاتار اس کام میں جوٹی ہوئی ہے لیکن ابھی کسی طرح کا کوئی اس بات کو لے کر کہ پوچھٹی نہیں ہو پا رہی ہے کتنا سمیں اور لگ سکتا ہے جو مشینری ہے وہ لگاتار اس کام میں جوٹی ہوئی ہے جیسی بھی اسے لگاتار خودائی جو ہے وہ لگاتار جاری ہے اور جو خودائی کا دور ہے وہ دیکھ رہاں کھرابی دیکھ رہا ہے کاریب تصویروں میں جو دیکھنے کو بلکل ٹھیک ہے مدت آپ اس خبر پر نظر بنائے رکھیے گا آپ سے آگے بھی اپ ڈیٹس لیتے رہیں گے بہرال آپ کا بہت بہت شکریہ تمام جانکاریوں کے لئے